آج آپ کی مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ پران کا در سنا لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا حضور کا دیدار کرے تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا یہ اگر وعدہ کرتے ہو پر چلے گا حضرت پہ حضیفہ بن یمان نے وعدہ کر رہی ہے آگے حضور کی خدمت میں مغرد کی نماز کیا وقت تھا حضور نے نماز پڑھائی سلام کیا آرزو کی عرض کرو لیکن حضور تشریف پرمادہ نہیں اٹھے کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا کہ شاہ کی نماز کا وقت آگے نمازِ شاہ پڑھائی حضور تشریف پرمادہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کیا جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے کرتی میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا ماں نے تو مجھے اسی شرق پر چھٹی دے تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لی اور اپنے لیے دعا کروانا ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی ہے حضور سے تو کیا جواب دی میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی کہتے ہیں میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور مجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے لے کا کہا کون ہے حضیفہ ہے میں نے عرض کی ہاں حضور حضیفہ ہوں کہا ماں آجا تو کہا اللہ تجھے تری ماں کو بخشے کیا کام ہے میرے ساتھ اللہ تجھے بخشے تری ماں کو بخشے کیا کام ہے میرے ساتھ اب حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے بعد کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیئے محبوب یہ اگر سبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا حتی تخر جائے لئی ہم تو خود ہی تشریف لے آتا اللہ اکبر بندہ بٹنا جائے یا آقا پہ تو وہ بندہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ایک ساتھی سی مثال دیا کرتا ہوں پھر انہیں مل گئے ہو نا بیٹے تو آج ماں کو رات نیم نہیں آئے آنگل میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی پائیں جاتی ہے پوچھا ماں کیا ماجرہ ہے کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بیچیں اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ سخت چھوٹوں میں تو ماں سمندر پار بیٹے ہوئے بیٹے کے طرف پر محسوس کرتی ہے یہ رشتہ ماں کا ہے تو دبی کا رشتہ تو ہے یہ بڑا گورا کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے تو اس کی تکلیف مجھے ہو دی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں اور اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی غزبت ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمار بن یاسر کی سنبیل امام سیوتی نے اس کو کفایت و طالب بن نبی کی خصائص نبیل میں لکھا قاتل نے پکڑ کے آگ میں لکھا حضرت عمار بن یاسر ہو پڑے قاتل سمجھے آنکھ کا جنگ ہے کہاں نکال دیں منحرک ہو جائے گا اسلام سے کہاں تم غلط سمجھے میں تو کسی اور کہانے میں رو رہا ہوں میرا تو درد کوئی اور ہے پسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا قتل گر کیا ہے تونے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کی کیے ایسے یاد کہ شکلِ گل نظر آئے دمِ اخی پھر اسی تشریح کرتا بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری میں بلبل نے کہا کہ مجھے تم قتل ضرور کرے گا میرا کباب بھی ضرور تیار کرے مجھے چھوڑنے کا نہیں صبح سے جال لگایا ہوا ہے میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دیں لیکن ہر مگنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچھی آگ پہ نہیں بھونو مجھے کوئلوں پہ نہیں بھونو بلکہ جلتی ہوئی شما کے شولے پہ میرا کباب بنا کیوں اس لیے کہ میں بلبل ہوں اور بلبل کا تعلق اور محبت کا رب تو رشتہ پھول سے ہے تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں لیکن جلتے ہوئے شولے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تو خیار سامنے ہو پھسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے کرے گا کچھ گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے کباب شما کے شولہ پہ کی یہ ہے سیاد کہ شکلِ گل نظر آئے دمِ اخیر مجھے حضرتِ امار ابن یاسر نے کہا میں آگ سے گرگنی رو رہا میں تو اس لئے رو رہا ہوں کہ شکلِ گل نظر آئے دمِ اخیر مجھے میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے میں تو اس لئے رو رہا ہوں بندہ مکنا جائے یا آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آٹھا کیا ہے یہ تڑپ پیدا ہوئی ادھر حضور تشریف لے آئے کافروں نے پکڑ کے آگے میں ڈال لیا حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور لفظ نے عزیز کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردن وسلامن علی امار ابن یاسر ان کما کنتے علی عبراہیم اے آگ میرے امار پر ایسے تھنڈی ہو جا جس طرح حضرت عبراہیم پر تھنڈی ہوئی تو آگ نے حضرت امار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلائے اور وہ برد میں شہید ہوئے تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ تو کہا کہ وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا لکانا خیر اللہم تو یہ ہی کے لئے بہتر رکھا واللہ غفور ورحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والے کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے نئے نئے لوگ آئے تھے اللہ نے معاف کرتے تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کڑے ہو کرتے تم میرے محبوب کو آواز نہ دیں اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کہ دستک نہیں دیتے اگر حالات انتہائی ایملجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے ہیں انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا اس کی تشریف ملالکاری کرتے ہیں لفظ اتنے خوبصورت ہیں اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا اقبال کے دیکھئے اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں اب دیکھئے ملالکاری لکھتے ہیں اس کی تشریف کے اندر حضراتِ صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے اس کا جامت تھا یہ سب کچھ حضور کی عزت افضائی کے لئے تھا ساغت صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درِ یار پہ دستک دی میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں یہ اس کا تخیل ہے اس کا تصور ہے اس نے عملاً درِ حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی اسے ابا نے دے کے بھی دکھا یہ ہے حضور کے عداب کی ریائت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ صدقہ لو فقیر دھونڈو خیرات کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بار گاہ میں آئے اس آیتِ کریمہ کا نزول ہوا چاند سیر جو خیرات کر کے حکم ختم ہو گیا آیت قرآن میں بات دیا کیوں ختم کر دیا گیا صحابہ غریب ہیں ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے امیری مسئلہ پوچھ لکھیں گے زیادہ غریب صحابی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکتے اچھا اللہ کو آیتِ کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا عدد کیا ہے یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں ورنہ میرے نبی کے عدد اور میری نبی کے تعدیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ صدقہ لو خیرات کرو اور پھر میرے نبی کی چوکھڑ پہ آؤ جس طرح نماز سے پہلے مضوح کیا جاتا ہے میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو کہ اتنی اونچی بارگاہ ہے جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابل رکھیں اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ آگر ہونا ہے اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے تو پھر ایک مومن کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ آقا کی توریم ہو یہ پچ نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ سکے سچی بات یہ ہے کہ چودہ صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بدنصیب دن کبھی لکھائے ہم نے لڑتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑی ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہم نے دل کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بیانت گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا منار قامیت گیا یہ منگولوں نے ظلم کی اور جبر کی حتیٰ کہ تیہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو سبا لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تیہ خانوں سے اٹھائی وہ بدنصیب دن بھی ہم نے دیکھیں اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں کابل کندھار کلہ جنگی جشتِ لیلہ، تورہ بورہ، تکریب، موسن، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آزربائیجان، عراقان جہاں جہاں دیکھنے آپ امتِ مسلمہ سکت اس طرح دی ہیں گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلافوں کے پیچھے ہمارے قید شتیلہ اور سابرہ کے ٹیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں آقیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرقے میں اس وقت پوری امتِ مسلمہ جس کے اس طرح میں یہ کل کی کہانی ہماری لگیں کاتی گئیں اور اشارت کہ جب کات کر کے جب کھون پہ گیا تو پٹروں میں پٹرول بھرا گیا پھر نے لاشوں کو آگ لگا دی گئے اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے رکسِ بسمل کے تماشے کرتے تھے تو میریز منڈٹ کھڑے مانتے تھے اور ساتھ کہہ کہہ لگا دی گئے یہ کل کی کہانی ہے اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ گئے اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو تین سو منٹر صرف دو آدمی پڑ جائے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے یہ کل کی کہانی ہے کہ ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے پھر کہتے لگا دی گئے یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ مارے سروں سے پھال لوچے گئے اور ان زخموں میں تداب پھرکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مقاط اور عیاد اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے صفحات اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہو دیئے یہ سب کچھ منافقت ہے یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مقاری کرتے ہیں انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے جائے اور عراج کے اندر جو کچھ ہوا موسیل کی شام کون بھول سکتا ہے اور کون لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے سہنوں کے اندر کبریں کھو دی دی ہمیں بڑے چرکے لگے ہمیں بڑے دکھ پہنچے بڑی عذیتیں لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر پیچ ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ چھیلے اور بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ اس کی انٹسٹیشن کر باتا ہے یہ دور برنے کا موقع ہے امت مسلمان کے حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں یا قسطہ کے رسول زندہ رہے گا یا عاش کے رسول زندہ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتا ہمارے شبہ و غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتا ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے یہ دن بدنصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن بدنصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے یہ بار ذہن میں رکھیں ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھیں بالخصوص جب سردت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی جب مسٹر ہیمفر اور ناظر آپ عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سردت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سالش کر رہے تھے تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے پدر ہمارے حکمران ایاجیوں میں لگے ہوئے تھے انہی دنوں کا مرسیہ بڑھائے دیکھ مسجد میں شکستِ رشتہِ تطبیحِ شیخ اور بُتکڑے میں برہمن کی پختہ زنناری بھی دیکھ کافروں کی مسلم آئین کا بھی نزدارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ چاک کر دی ترکِ نادانِ خلافت کی کباب سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی ایاری بھی دیکھ وہ جن بھی ہم نے دیکھیں لے گئے تسلیس کے پرزن میرا سے کھلی ہم نے وہ جن بھی دیکھیں اسی کشتی کو ہے خوفِ تلاتم صد ہے مو مور دیئے تھے جس نے پڑھتے ہوئے دوخانوں کے ہم نے بدترین دن دیکھیں اور یہ حالات آئیت میں امت مسلمان ہم نے لکھتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑی ہم نے بیت الحمراہ پر جو ہے وہ انگریزوں کو بھنگڑا ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے مسجدِ کرتبہ کو جو ہے وہ گھوروں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے بڑے بدرسیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں اور یہ دو چار اشدوں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی جب سردتِ عثمانیہ نہ ہونے کے برابر کی سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم تو ہینی رسالت پر بنتی ہے اس کمزور حالات کے اندر جبکہ چینے کی را سلاش کر رہے تھے یہ لوگ سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کے ہاتھ میں تلوار کام کے میدان میں آجاتا ہے اتنے بدتصیب دن تھے اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے لیکن آج چپن ستاون اسلامی ممالک اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے ہی کوئی مثال نہیں چپن ستاون اسلامی ملکوں نے ٹھپکا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانتے ہیں اوائی سی ایک مزدہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کا تو ہم کیا کہیں اس کی تو بات ہی چھوڑے لیکن یوسف غزا گلانی کو تو کہہ سکتے ہیں کل قیامت کے دن آمنہ کے لان میں پوچھ لیا گلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا کلم دان تھا تو ایک ڈھپکا بیان بھی نہ دے سکا تو گمبت خضرہ کے مقین کے سامنے کیا جواب دے گا ماں فاطمہ نے پوچھ دیا میرے باپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بھی ترقیب نہیں ہوئی تھی تو کیا جواب دے گا شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے یہ محمد عربی کے چوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈالکہ نے دیا گیا بیگ مانگنے سے امر ہی دیا ہمارے بزرگوں نے پرمانیاں دی ہیں خون کی بیٹی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جو اس بطن کے لیے بڑھی تھی وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گوھر سے بچہ چھینہ جاتا اور سکھ کربان کی نوک پہ دھڑاتا اور پہ پٹھ کے فرش پہ مالتا بچے کا پیڑ پھٹ جاتا ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا لا الہا ایلیہ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے اپنے بطن چھوڑ کے پاکستان آسل کی ہے دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان اس کا جگراتی آباد نیا ہے نظریہ پہلے نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک مارز وجود میں آیا ہے اس کے لیے ہزارت ماں نے اپنی ممتہ بری گودیاں نچھاور کیا سب حلالی پرچم پر قربانیاں پیش کی گئی بابسر زمین یوں ہی شاد بات نہیں ہوئی بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آدموں سے ہاتھ پھوئے اور یہ ملک میں یوں ہی نہیں ملا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک دھبکہ پیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے یہ بطن حضور کے غلاموں کا بطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے بلکہ پوری دنیا کے اچھپن ستار اسلامی ممالک آقا کی اطلاع ہے یہ مکج اور مدینہ کا فیضان ہے یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا فیض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزر رہے ہیں عرض فہامہ سے پھوٹ پھوٹ کے رونے نہیں کسی نے کہا عمر پائیس لاکھ مربع میر کی حکمرانی اور اس چٹیل بیدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو کیا ماجرہ ہوا کہا تم میں نہیں پتا مجھے کہانی یاد آ دی کہا کیا ہوا کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا سکتا اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان پانچ اونٹوں وہ لائن میں کھڑا گیا میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیشے والا پیڑا ہو جائے میں پیشے والا سیدھا کرتا تو آگے والا پیڑا ہو جائے میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرض کے بیٹے ہو کر یہ پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو تو اسی چٹیل بیدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑے اور آج بائیس لاکھ مربع امین کی حکمرانی شرق سے لے کر غرف تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میں تو پانچ اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے غرف تک سارے دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے یہ آقا کے نالائن کا صدقہ نہیں ہے تو اور جا تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالائن کا صدقہ ملا اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزئیوں کے بھائی بنتے تھے اپنے شرم کرو حیاء کرو بے غیر اپنا بنو مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندہ پورا آ گیا تھا صرف دو دیکھیاں کام آ گئی ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا آج بھول گیا ہے اس کہانی کو اس وقت تھندہ بلکل پورا آ گیا یہ مدینہ نے بچایا ہے یا مکہ نے بچایا ہے اور آج جو کتے مکہ اور مدینہ پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے یہ چار زن کا تخت کو تاج ہے چار زن کی کہانی ہے ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ جست کرے ہم میاں نواز شیف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر لے اللہ سے توبہ کرے ورنہ اللہ کا کہہ پڑے گا اس کا غدر پڑے گا قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم کا تائی نہیں کر سکتی تم نے سمجھا کہ جو نظری کہلے قوم سوئی ہوئی ہے ہمارے پاس اس وقت ملت میں بھی لیڈرز ہوئی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا جھکاؤ تری جانب ہوگئے ہیں اور تو بھول گیا ہے کہ شاید جو ہمیں کتنا بڑا لیڈر لیڈر شدر تو کوئی نہیں ہے قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں قوم کی توقع پر پورا اثرنے کی کوشش کر اور یہ جو غزب کیا اور ظلم کیا مرزئیوں کو جو وہ بھائی کہا مرزئی ختم نبوت کے باری ہیں رسول اللہ کے دشمن ہیں مرزا قابیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجنیوں کی اولاد ہیں جو برد بخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کردے گا آپ بھی برباد کردے یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بھی رہے ہیں علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا حد کر دی کلندرِ لاہوری اور درویشِ سیالکھوٹی پھیل سوتے مشرف میں نکابِ مغرب میں اقبال نے اپنا سارا فلسفہ دو لفظوں میں نے چھوڑ دیا اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا گوہ و کلم تیرے ہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہیں فتنہِ ملتِ بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے ہم نہیں ہیں شخصیت پرست نہیں ہیں غلامِ خاچائے یا گیتی نواز کہ دردینش ملوکیت حرام اس ہم تو ساکہ کے غلام ہیں میرے کارواں ہے میرے اجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرامِ جان ہمارا ان لوگوں کو غلط تیمی ہوگی لوگوں کا حجوم دیکھ کر کے اور جو مزی بکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے یہ قوم بے غیرت نہیں ہے حضور سے وفا کی رشتے کو دبانا جانتی ہے وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے غازی المتین کو جنم دیا تھا وہ گود ابھی پھانج نہیں ہوئی جس نے عامل چیمہ کو جنم دیا تھا غلط فہمی ہو گئی اور مغرب نے بھی حکملانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہلہ دیکھنا شروع کر دی ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں ہر شہر پہداش کر سکتے ہیں لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے لیکن نہیں ہم ہر شہر ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں لیکن جب بار میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ بار کے پھر بھی کہتے حق کا داری ہوا بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کیا کروں کروڑوں جہاں پی ٹی اے کا ڈریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا میں نے اسی دن گجرہ والا کے روڈ پہ کہا تو میں کس امچ کی بات کرتے ہیں گینگ ریپ والے امچ کی بات کرتے ہو جس میں پچھلیوں کو اٹھا چلے جائے جاتے ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو جس میں منڈیاں مچھلی باناہ بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو کالاوٹے ایک دوسرے کے بات توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کا تمہاکے لگاوی کی انسمبلی کے اندر اس امیج کی بات کرتے ہو شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے اس بہت امیج کی بات کرتے ہو ایک آلی نصف شخص کا تیارہ فضاء میں پھومتا ہے کہ آلی جناب کا بھی نشاری طرح اس لیے ابھی نیچے لیے تیارہ اترے گا اس امیج کی بات کرتے ہو تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بھوٹنے میں نکلتی ہیں اور سبی کو ان کو صاف کرتا ہے بے غیب تو اس امیج کی بات کرتے ہو ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے ہمارا سب کچھ حضور ہے لوگ تو آگ سیزن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بشک رسول سے لے رہے ہیں حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں حضور کے نام سے ملتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بہت چیزیں ہم نے برداشتی ہیں بڑی پہنچ چھ ہم نے برداشتی ہیں ہمارے پاس ساتھ ان دو چارہ شروعوں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے ہمیں امی احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں ہمیں موسل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہیں ہمیں برداشتی ہیں ان بچیوں کو جو ہوا کردی گئیں آج بھی یاد ہیں ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداش کر سکتے ہیں لیکن حضور کی توہین برداش نہیں کرتے اگر اس کو برداش کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے وہ ایک باہر بھونتا جاتا ہے ملک میں آنا نصیب نہیں جاتا آج بطن کی ہواوں کو ترس رہا ہے حال ان کا بھی یہ ہوگا اور کتنے سال گزر گئے ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پر بیٹھے ہوئے یہ موجودہ حکمران یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے لیکن ہمارے دل پر تخت پر نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے دل کے تخت پر بیٹھا ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی بیٹھا ہوئے ہمارے دل کے تخت پر بیٹھا ہے تو نور اتین زنگی بیٹھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں محمد بن قاسم بیٹھا ہوا ہے یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آریز ہے کتنی جزت آریز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے انگلستان کے شہزادوں نے ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے کافلے کو روک لیا روک کر کے ان کا سمان لوٹا اور حاجیوں کو اس کافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے دریبہ داہنی کی جب سلطان ایوبی تک خبر مہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے وہ غصے سے دانت پیستا تھا اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے تین ملتبہ قسم کھائیں کہ اتنی دیر تک چین کی نین نہیں سونگا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قپل نہیں کرتے اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی آج یوں ہی اس کے لئے دل نہیں تڑھتے سلطان ایوبی پھر پونے تین سال تک مسلسل چار پائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی ایشو اشرف کرنے والے حکمران سنیں یہ تھے حکمران یہ تھے تخت و تاج کے مالک پونے تین سال تک اس نے چار پائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی جب نین تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا رہی تھا آنکھوں کی آگ نکلی پھر مہاز پہ اس نے وہ پارود والی ہنڈیاں تیار کی بہت کچھ کیا اس نے درار واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے جاتا ہے مہاز پہ ڈٹ جاتا ہے کونے تین سال تین سال کے بعد اللہ نے اس کی مرال پوری انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گریب تار ہوگی بادشاہ نے شاہِ گاما کے لئے کرسی پیش کی نائٹس کو پانی کا پھورا دیتا کہا جسے ہم گسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں جسے ہم گھورا دیتے ہیں پانی کا اسے امان دیتے ہیں ہم سفاظتی عذاب جانتے ہیں بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جاتے ہیں تمہیں آزاد کرتے ہیں لیکن جب بیجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان سلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں وہ غصے سے دان پیشتا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے بان سے پکڑ کے پٹھ کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہو کہا اوہ کتے تو نے کہا تا بلاؤ اپنے نبی محمد کو محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر ہوئے کا اور اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دی سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو حضور خواب میں ملے کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں سلطان اسی وقت اٹھا لبئی گا یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا اٹھارہ انیس دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے چالیس لوگوں کو اپنے ہمرا لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع کہا کہ تم میرے پیچھے آجائے مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو پھر سارے مدینے کو بلائیا اور ان کو کھانا کھلایا لیکن جو دو شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے کہا کوئی رہتو نہیں گیا کہا وہ صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں وہ نہیں آئے کہا بلائوں بلائیا گیا تو بارشاہ نے پہچان دیا یہ تو وہی ہے کہا ہی در کیا لینے آئے ہو کہا اللہ اللہ کرتے ہیں کہا چلو ان کے حجرے میں چلا گیا دیکھا تو کالین بچھا ہوئے کوئی آثار نہیں ہے کالین اٹھایا نیچے پٹا پڑا ہوا اٹھایا تو نیچے سے سروں گھتی وہ حضور کے جستے اتھر کو نکالنے کی سازش کر رہے سارا دن مٹی نکالتے رات کو بقی کے قبرستان میں پھینک رہا تھے اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے اور انہیں ایک جھٹکہ لگا اور یہ در کے بھاگ آئے تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روزہ کے چاروں طرف سیسہ پکلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کرنے والے ہیں سلطان پھر مدینہ کی گلیوں میں روتا کرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری کروڑوں انسان بستے ہیں آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے اتا کی یہ نوکری آپ نے مجھے اتا کی صاحبوہ ہر ایک کا مقسوم نہیں ہوتا ہر ایک کا مقسوم نہیں ہے یہ قسمت والوں کو عزاز ملتا ہے جب راج پال نے رنگیلہ رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی بڑوں نے حملے بھی کیے خود غازی المدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ تین مرتبہ ٹاس بھی وہ کہتا تھا میں ماروں گا غازی المدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا تینوں مرتبہ جو ہے وہ قرعہ فال غازی المدین کے نام نکلا اور پھر وہ چھلی لے کر کے گیا اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راج پال کو قتل کیا اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا کوئی شخص کا جب جنازہ اٹھا تو چھے لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے امیر ملت پی سید جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ لین ایک تاریخ ساتھ جملہ کہا آپ نے فرمایا لوگو میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں بڑی ہیں لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلان بادشاہ میں ہوتا میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑے ہیں بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنیں میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگی فلان پہلوان میں ہوتا پھر کہا ہاں ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑا ہے میرے دل میں یہ امانگ بھی نہیں جاگی کہ فلان ولی بھی میں ہوتا لیکن جب غازی المدین کا جنازہ لوگوں کے کندو نیانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چار پائی پہ میں ہوتا میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی آمر چیمہ کی قبر کی پائنٹی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھ جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہ اندہ میں نے آمر چیمہ بنا دیا میں نے ایک انہید قدمہ دی خواہ کی بنا دیا یہ بلند نصیب ہے جس کو ملیں یہ ہم نے آرزو کرنی ہے یہ ہم نے تمنا کرنی ہے آج لبائی کا یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں میں تو اب اپنی دعاوں میں مرکزی دعا یہی رکھی رہی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہیں کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائیں ایک سال آیا تھا دوہزار ساتھ کا میں نے بارہ سو دروسے قرآن ایک سال میں دیا اللہ نے بڑی توفیق دیئے اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتی ہیں رسکے میں چلے جائیں سیالکوٹ میں چلے جائیں لاہور میں چلے جائیں جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ تقریر کی کمی نہیں سننے والوں کی کمی نہیں محبتوں کی فراوانی ہے لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں مالک کمزور ہوں اتنی طاقت تو نہیں اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے گا کسی گستاک کا کلیجہ چیر کے رکھے گا اتنی قوت دے یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عظم کے ساتھ اٹھنا ہے ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے وہ دیکھو آمر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا وہ تو ٹیک سٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پر قربان یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے کسی کو عمر گزر جاتی ہے کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے یہ قسمت کی کہانی ہے آرزو تو پیدا کریں دل میں تمنہ تو کریں دل میں اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاک خانے رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا آپ کی جو توہین کرے گا ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے ہزار ہاتھ مزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے وہ اتنی اونچی ذات ہے اصل یہ ہمارا امتحان ہے میں نے ان دنوں کے اندر بھی دوہزار آٹھ میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے ورنہ اللہ تعالی جللہ شان ہو مچھلوں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا ہے وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی پرواہ لیتا ہے محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے لیکن یہ ہمارا امتحان ہے ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری آزمائش ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کے لئے سب سے اولین ذمہ داری ہماری مدانوں کی تھی چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر روڑ کے سوئے ہوئے اور خوابِ خرگوش میں ہیں جو مرضی ہوتا رہے جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ ٹھکڑے ہو یہ تو سورے استعافیل سے جاگیں گے اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے کہ وہ ان کے گلوبانوں سے پکڑے ہو اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹھکڑے ٹھکڑے کریں کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخِ رسول کی سزا قتل ہے یہ واضح میں رکھے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آکے لوگوں نے اس پہ بیعث کی ہے کسی نے کہا کہ اگر راج پال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشہ تباہ کر بیٹھو گو کئی کئی کہانیاں تراشتے میں ملتی ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے بلکہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے چاروں ائمہ متفق ہیں سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فطرے کو لکھا کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کہ اس کو قتل کیا جائے گا توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا اور توہین کیا ہے فتاوہ عالمگیریہ اٹھائیے اس کو فتاوہ ہندیہ بھی کہتے ہیں پانچ سولہ ماہ ہند کے فترے پہ دس پقت ہیں کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہو کہا قصرہ گفت کے جامعہ پیغمبر ریمنات بود کسی نے کہا حضور کا لباس میلہ کو چیلہ تھا پانچ سولہ ماہ نے کہا اس کی گردن اتار پر اس نے حضور کے لباس کو میلہ کہا عاظم چشتی کہتا یار مو میلی اکھ نہ ویکھی مطا مرسیں کافر ہو کے اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ تو گستاخِ رسول کی سزا قتل ہی ہے اتنی دیر تک ہم سرخدو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخِ رسول کو کیپر کردار تک نہیں پوچھا لیتے تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بندی کریں یہ احتجاج یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ بازن میں رکھیں اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا اگر ہم روتے ہیں تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پر شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیا تکلیف میں لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنی اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کام ہو جاتا ہے ان کو نقصان کیسے پوچھا سکتے ہیں ہم ان کی مسنوعات کا بائی کاٹ کریں جو اتنا نہیں کر سکتا کہ دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لیں کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ کر سکتے ہیں یہ لوگ ذر پرستے ہیں پیسے کے بندے ہیں اور پچھلی مرتبہ جب بائی کاٹ کیا تھا ہوش ٹکانے آگے تھے اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا تھا تو ہم ان کی چیزیں ان کی مسنوعات خریدتے ہیں بالخطوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں ان کو فنڈنگ کرنی اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مسنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور پر بائی کاٹ کریں اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے میں سے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائی کاٹ کرنا ان کی تہذیب کا بھی بائی کاٹ کرنا ان کے تمدن کا بھی بائی کاٹ کرنا وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شیار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں انسان ذرا سوچ تو صحیح غلامی رسول کا لکب جو زیبہ ہے وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو اب اپنے چیرے اوپر بنائے ہوئے ہو ان کا لباس ان کی وضاقتہ بنائے ہوئے ہو محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے چاؤ وہ محمدی زیارت محمد رنگ بچ چوب نام مصطفی خانم درود از خجالت آدمی کردت وجود عشق بھی گوئے کہے محکوم غیر سینہ اے تو از بطا مانند تیر تانداری از محمد رنگو بھو برزبان خود میالہ نام ہو اور میرے روح فرماتے ہیں یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار اس رنگ میں رنگے جاؤ میرے استاد فرمائے کہتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تم میں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے کہا نہیں تمہاری وضاقتہ شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا میشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو صاحبو آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری حمد کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں کانفرنسے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا ایسے اجتماعات کیوں فائدہ نہیں ہوتا ایسی کانفرنسیں ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر آیا تھا اور غازی عامر سیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو کچھ آتا یہ کیا ماجرہ ہے تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مسنوعات کا بھی بائیکارٹ کرنا اور ان کے کلچر کا بھی بائیکارٹ کرنا ہے اللہ آپ سب کو جزائے جزیل اطاف فرمائے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا لور اور حصار نصیب فرمائے و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین